بلا تاخیر اپنی انقلابی بین محترمہ گلچن سلطانہ صاحبہ کو درخواست پیش کرے ساں سٹیٹ تیا کے وصیب دی عدد دی تصوف دی گال بہار کرے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم معززین میرے پیارے بھائی میری دھرتی دے پتر السلام علیکم ورحمت اللہ میں سب کن پہلے مشکورا اپنے بھائی مختیار انجم بھٹا صاحب دی کہ انہوں نے ایک پاک محفل سجائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دی وچ رحمت اللہ العالمین دی شان دی وچ ساکی کوسر دی شان دی وچ جلیل القدر دی شان دی وچ شافہ محشر دی شان دی وچ میں قربان بنیا اس خوبصورت موضوع تو جانے کن ود کے کوئی خوبصورت موضوع ہے ہی کوئی نا علامہ اکبال فرمیدن کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں این شیعر نے تمام کائنات دا نظام خاص طورت امت مسلمہ کو ایک واضح پیغام دیتے کہ اگر تو فالور ہیں اون رستے تے چلنہ لہیں جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشری لباس اچھ پیش کی تے تا اے دنیا بھی تیرے تھے اگلی دنیا بھی تیرے تھے ہونے اندھے میں اصل گاہ لے ہائی کہ اصلا سوچنا ہائی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تے آپ نے کمپلیٹلی طورتیں بشری لباس پھئے آپ سارے انسانہ دی طرح غریب رہن آپ سارے انسانہ دی طرح یتیم رہن آپ سارے انسانہ دی طرح بکھے رہن پیاسے رہن آپ اصلا انسانہ دی طرح بغیر بہیں دے بغیر بھراما دے رہن بغیر پیو دے رہن بغیر ماں دے رہن اللہ حب اتنا کمپلیٹ اور کمپریہنسف سبق مل دے میرے آقا دی ذات کروں گا میرے نا گلشن سلطانہ تھہیم ہے اور میں خوش آنکے مراتباد دیویت سبت ہو زیادہ میرے تھہیم بھی رابیٹھیں اور الحمدللہ میں خوش نصیب آن کہ انہ دی دی اچھے پاسے رخ کیتا ہے یہ میرے بھٹ ہوئے ہیں میں انہ دی بے نظیر ہیں میرے جتھائیں جرم نکھا ہے میں کوئی گونی مار دیوائے اگر میں حق تین دے میرے سر تے چادر کروائے میں ملک نظر تھہیم کانگو مرہون دی بیٹیاں ملک مناظر حسین تھہیم نیشنل بینک کے چونو دی ہمشیران تے جناب اے محفلہ اتھے آمنہ اے ہر انسان دا بنیادی حق حضور دی شان ہر او بندہ آوے جوڑا حضور دی شان تے پڑ سکے جوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان گو جان دا ہوئے میرے بھراوو میرے غیرت مند بھراوو میں رب العالمین دی لکھ لکھ مشکوراں میرے رب نے میک واشے کے رسول بنائے میں اپنی زندگی دا ہر مقصد اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ایمیں بڑا مندی کوشش کریں دی پہیاں گناہ گاراں ایمیں غلط ماحول دے ویچ کہ ایمیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے اگر میں اون دی امتیانیاں اور اکمیمی صدی دے اس ظالم دورے جران دی پہیاں تو میں برائی دے خلاف ظلم دے خلاف ایمیں جہاد کرے ساں ایمیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے اور کیتے تب بھراموں گاہ لے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیتا سارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گاہل طلیڑی اچھی کی دیئے کہ ریاست مدینہ بنائی بنیے میں بھی این لفظ دوتے بڑی خوش تھی ہوں دوگا ڈائی سال تھی گئے پتہ لگے ریاست مدینہ دی بجائے یہ تک شبئی بڑ گئی ہے ہائے ہائے پائے گئی ہے دھاڑ دھاڑ پہ دی قرآن مجید کھولیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی والگ ہیں نہیں ہاں یہ اللہ بندہ گالی تا سچیاں کرے رہے مسئلہ کیا ہے اوہے ہوئے 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 ایدہ واضح طورتے سمجھ جائے رب العالمین کائنات دیو تے قرآن مجید دیگار سننے نہیں پہیا لارے ڈائیمنٹ دے سچا رب العالمین این کائنات دیو تے وحد ہستی آئی کوئی چیز کوئے نہیں آئی دوسری چیز کائنات دیو تے پانی پیدا کیتی گئی اور تیسری کلم پیدا کیتی گئی کلم دے ذریعے رب العالمین نے کلم کو آکھا لکھ اوہا کہ کیا لکھاں رب العالمین اکا اج تو لائے کہ قیامت تک جتنے روحانیں پیدا تھی انہیں انہوں دی تقدیر انہوں نے کیا کرنا ہے کیا انہوں نے دا روزگار اسی یہ لکھ کلم نے لوحے محفوظ دے ہوتے ساری روحان بڑی ہوئی ہکے دیوار پیدا تھی گئی حضرت آدم علیہ السلام دے سجیے سائٹ تے اللہ تعالیٰ نے سجیے ہاتھ بارا انہوں دیا نیک اولادہ نظر رہی ہیں تقدیر ڈیسائیڈڈ ہے اللہ تعالیٰ نے اندویج ایک توبہ رکھ دیتی حضرت آدم رون پائے گئے کہ میری گناہگار اولاد کیا کرے سی تے انہوں نے آکا کہ نیڑے توبہ کر گئے جنبے والا اسا جیوے اے امریکہ ہے اے پاکستان ہے اے سعودی عرب ہے اے سری لنکہ ہے مختلف ممالک ہیں اسا مختلف قد بوت دے انسان ساکھو مالی حالات دے کے اللہ تعالیٰ نے زمین دے اور ساڑی زمین ڈیوڈی لاری تیسی ساکھو دو سوال نامے لیتیسی قرآن مجید دے ذریعہ سوال نامائے ہیک حقوق اللہ تے ہیک حقوق اللہ تے اللہ نے آکھے پیپر ہی بھی چالیس سال عمر ہی بھی پنجھاس سال عمر ہی بھی اے پیپر کو حل کر کے واپس آمیں میں تیرا ریزلٹ جیسا اگر تیرا عمال نامس سدھ ہے تو سچے پاسے ویسیں غلط تھا خبے پاسے ویسے جنہ میں جو ایسے خوڑے اسائی دنیا دے اتے آ کے پتہ کیا کرنا پہ گئے ہیں دیڑھا غریب ہے قرآن مجید دے ویچ اندھی ایڈی شانے ایڈی شانے میں دس نہیں سکتا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرورے کائنات ضعیفہ دا ماوہ غریبہ دا مدعوہ آپ فرمیدن کہ غریب قیمتہ لیڈیوار میرے ڈالیوے ہوں سرورے انہا غریبہ دے جنہت دے ویچ آلا مقامات ہیں انہاں دے محلے کیونکہ انہاں دے حساب کوئی نہ تھی سی دولت دے حساب کروئے پاس تھی فرض کرو کی میں اللہ تعالیٰ پوچھ سی حج کی تیا بھی اللہ سہی ہے پیسے کہنا چلو بھئی فاسٹ آگئے زکاة دیتیا بھی کوئی نہ سہی فاسٹ آگئے خرائط کی تیا بھی کوئی نہ سہی کار دے حساب دے کپڑ دے حساب دے فلانی شاہ دے اللہ سہی ہے تیجو کشہ ناوی اے غریب بھاڑ کے جنتیں چاگہوں سے جیڑے امیر ہیں جیڑے صاحبِ علم ہیں جیڑے صاحبِ استقاعت ہیں ایت اول ہک ہک گہل دے اُتے رکھ سن رب العالمین نے این دولت دی تقسیم کرو ہٹ کے اصلا امیر ہیں ترابت خوشکینی غریب ہیں ترابت خوشکینی اور پرابلم کیا ہے سادہ سادہ سب تو بڑا پرابلم ہیں صرف لکمان حکیم لکمان اپنے پتر کو دے لا تشرکو باللہ یا بنیہ اے میرا پتر شرک نہ کری انہ شرک الظلم عظیم رب دے نال شرک کرنا یا رب دے برابر کہیں کو سمجھنا یا رب دے شان دے مطابق نہ سمجھنا بہت بڑا ظلم ہے مسلمان بھی آؤ ساری طبعی دی وجہ ہی ہے کہ اساں رب کو اندے حقوق نہیں دی سورت رحمان اللہ پاک فرمیدن الرحمان اللہ مالقرآن خلق الانسان اللہ مغل بیان رب رحمان یوں رحم کھا دے تیکھو انسان بڑا ایسا تیکھو بولان دی طاقت نتیس حل رب با یزید بستامی اللہ دا ولی آئی ویندہ پی آئی رستے دے بچ اگو کتہ آگئے کتے دے دا بچ مرید پوچھے جناب کتے دے ادب اچ تا آپ فرمیدن ہاں کتے نے میرے کل اس حوال کیتا ہے ہاں سے تہکے رب دی مخلوق تائیں کیا کیتا ہے تو انسان بڑ گئے تیرے گھارے تیرے بارے تو مرضی نال اٹھی میں مرضی نال سمیں تیرے بستے چار موسمیں تیرے کپڑیں تیرے جتییں تو حاج کریں تو نمازہ پڑیں تیرے پیٹج درد تھی تے کو تکلیف تھی وے ڈاکٹر آوانجے کائنات دی اٹھارہ ہزار مخلوق تیرے پیران دے تلے ایون کے ناغ زمین دی زہریلی مٹی کھاندے اگر ناغ نہ ہوں دا سا ویسے ماروانجوا کائنات دی ہر چیز انسان دے پیران تلے تے کو رب انسان چپڑائے میں تیرے بچیاں یا ہڈیاں اروڑیاں تو کھانا تو جیڑے ملے چاہے میں کوئی وٹے مار دیں میرے نہ گھرے نہ بالے میں بیمار تھی وہاں میرے تو یا بچیوں یا بھاڑیاں میں کھانا اور میرے پیٹ اچ درد پائے میں کہیں کوئی دس نہ سکتا کوئی طبیب کہے نہیں ہکے رب دی مخلوق ہیں مسلمانوں ساری تباہی دی وجہ ہی ہے یہ کہ ایسا اپنی اپنی شان کو پہچانا ہی نہیں ایسا اسیر ہی نہیں کتا کہ سیروف لرز اے انسان زمین پر پھیل جا ایسا اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ ایسا کیا ہے کہ رب دی مخلوق ہے این بھی پہچان دا طریقہ کیا ہے کسی نے حسن حبیب حق کو گلوم برگوش شجر میں دیکھا کسی نے ان کی زیاہ کا جلوہ زیاہ شمسو کمر میں دیکھا کئی آکھ چاندے کئی آکھ سورجے کسی نے ان کی زیاہ کا جلوہ زیاہ شمسو کمر میں دیکھا کسی نے نور محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نور محمدی کو نمود و شام و سہر میں دیکھا کسی نے تیبہ کے سبز گمبد میں نور میرے نبی کا دیکھا